سکر میں دیو اچھ وائش سکر میں دھرکیبکس کی پریسپل زرگا دھرکیبکس کی پریسپل زرگا وائش پریسپل زرگا اور تمام اسطاقوں میں بات دیکھوں کہ آپ نے جو خودہ لگایا تھا آج بڑھتے بڑھتے مجھے لگ رہا ہے کہ چند آنے والے چند سالوں میں انشاءاللہ اس دراخت کی چھو میں پورے اسلام باگ میں پورے اسلام باگ میں بھی اچھی میں اتنی لمبی چھوڑی بات بھی کروں گا مخصرم دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات ان کا نام ہے انسانیت انسانیت ہے کیا تو پھر کیا ہے انسانیت انسانیت ہے کیا یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے یہ ضروری نہیں ہم بھوٹ تکڑے ہوں گے یہ ضروری نہیں کہ ہم بیل سکر ہوں گے تو ہم میں انسانیت ہوگی انسانیت ہر ایک میں ہونے چاہیے گی انسانیت انسانیت کا مطلب کہ ہم گھر سے باہر نکلے اگر ہمارے پاس کچھ زیادہ ہے کچھ ستنا زیادہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے پڑوسی کے اپنے عزیزوں کے اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکیں اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ اپنا گزارہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے گروسیوں کو اپنے گیر اس کی مدد کر دے اس کو رسائی انسانیت یہ ہے کہ امکار نکلے گزر ہو رہا ہے رسائے میں کوئی جان آدمیوں میں مل گیا کوئی بھٹکا ہوا ہے جس کو رسائی دکھا دیا کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا تو پیاسا ہے اس کو پانی کھلا دیا انسانیت یہ ہے میں سمتا ہوں کہ لیکن کوئی بھی لیکن اس کی تشیر نہ کی جائے بے شک نہ کی جائے اللہ کی ذات صورت قیمہ اللہ کی ذات قرآن میں غرماتے اللہ تعالی کہ جس نے دنیا میں لیکن کی آخرت کے دل میں اس کی لیکن لے کے روز محشر آگے کھڑا ہوں انسانیت یہ ہے تو میں سمتا ہوں میں آپ کے ادارے کو اور سپیشلی آپ کی پوری ٹیم کو بیو ایچ کی پوری ٹیم چیئرمن وائس چیئرمن اور پوری ٹیم تو میں امبر بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس چھوٹا سا سکیپ لیا بنیاد رکھی شاید اس سے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ ہمارا آنے والے چند سالوں میں ہمارے چار کنپس ہوں گے اور ہمارا میں اتنی بزیرائی مینے گی اتنی دار اتنی میں اللہ کی ذات ہمیں عزت دے گے مقصد کہنے کا کہ نیکی کا کام چاہے چھوٹی بنیادو پہ ہو چاہے بڑی بنیادو پہ ہو نیت یہ ہونی چاہیے ہم لوگاتہ رمضانی سوپر ہے نیت یہ ہونی چاہیے کہ کام ہم نے کرنا ہے تو نیکی کے لیے کرنا ہے اللہ کی رضاہ کے لیے کرنا ہے نہ کسی بندے کی حضرتی چاہیے نہ کسی لوگوں کی کیونکہ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو دش لوگ اگر معاشرے میں چھو لیے تھے تو سات لوگ ایسے چھوٹے ہیں جن کے مائن چون سے ہی نیکی بھی اچھاتے ہوتے ہیں اگر ہم کچھ اچھا بھی کرنے تو ان کو اچھا نظر نہیں آرہا ہوگا چند سال گزرنے کے بعد چند دن گزرنے کے بعد چند مہلے گزرنے کے بعد آشتہ آشتہ کر کے ایک دن ضرور ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا یہ کام بہت اچھا کیا تھا آج ہمارے بچوں کا مستقل بن گیا تو میں اپنی یونسی کے لیے سپیشری اپنی یونسی کے لیے پوشش کرتا ہوں ایک کھوڑی سی کہتے ہیں بلیٹ فارم بینٹر سیاسی بات رہو یہ تو ہو نہیں سکتا کھوڑی سی ہونی چاہیے دو چار باتیں مختلف میں اپنی یونسی کے حوالے سے بڑی پوشش کرتا ہوں اور میں چیرمن وائس چیرمن اور اس ٹیم کے فلکل ساتھ کھڑا ہوں ہر معاملے میں ان کے ساتھ کھڑوں میں کوشش کروں گا کہ 23rd کو ان کا مہین کمپس کا فنکشن ہے اس میں کونسیٹ کے چیرمن کمپس جنیل مرزا زیدی صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے وہ آئیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے سارے کمپس کے لیے وہ کمپیٹر لیپ بنا کے دیں سارے کمپس کے لیے جس میں چراہ کرپا پین مستریاں اور بہین کمپس شامل ہیں یہ زیدی صاحب نے مجھ سے مجھے یقین کنا ہے انشاءاللہ میں لے آپ زندگی کے اُس آخری حصے میں ہوں یہ ڈاوک صاحب کی بات کا ہے راجہ افتاب صاحب یہاں بیٹے ہوئے ہیں یہ اس بات کے دعائیں کہ بیٹا آپ کوئی بھی کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی خالصتان اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں اُس میں میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں پراپر آپ کی معاملت کروں گا ہر معاملے میں آپ کو گائیڈ نہیں دوں گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اعتراض اُگری کریں اللہ کی ذات ہمارے موشن ہیں انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ ویو ایچ میں آپ کے بچوں کے میں نے ٹیلنٹ دیکھا بچوں میں پچھلے سال کی بنسبت کافی فرق میں نے دیکھا بچوں میں مزید محنت کریں مزید محنت کریں کوشش کریں کیونکہ شاشی لوگ سیزنل سیزنل فنکشنل پر بہت جاتے ہیں سیزنل ان لوگوں کو شوق نہیں ہوتا ہے کہ فلاں آجائے فلاں آجائے تو میں سمتا ہوں کہ میں پچھلے سال کی بنسبت آپ کی اس سال بچوں کی پرفرمس بہت بہتر ہے کوشش کریں اپنے بچوں کی پرفرمس ٹیبلو ذرا میں ایسے پیش کرائیں کہ یہ جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو آڈینس بیٹھی ہوتی ہے ان کے جن میں در کر جائیں میسیج ہو ٹیبل کچھ ایسی بنے کہ ہر ورڈ ہر بچہ ہر الفاظ بلنے والا ہر ایک کے الفاظ والدین کے دنوں میں جگہ بنائے اور آنے والے آنے والے سالوں کے لیے آنے والے دنوں کے لیے میسیج ہو تو میں اسی بات پر اپنی بات پر اسی بات کے ساتھ قفدگو کو ختم کرتے ہوئے سمیٹھتے ہوئے آخری بات یہ کرنا چاہ رہوں آپ سے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیے جائیں خالصنا اللہ کی رضا کے لیے اپنی آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے چاہے جتنا مرضی کوئی نیبی بیٹھ چلے چھتنی مرضی کو مقالبت کریں کہ ایک دن ضرور آتا ہے کہ ایک دن ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالی اتوز و منتشاہ و منتشاہ و زلد و منتشاہ بیعیدی تل خیر اللہ تعالی ہم سب کامینا لہی بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے